نمشکار میں دیکشہ سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے سردیوں کے موسم میں کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس موسم میں چلنے والی سرد ہواوں سے جن ملیتی ہیں ان سے سردی زخام بخار سے ہوتے ہوئے کئی جان لیوا بیماریاں تک ہو جاتی ہیں اس لیے ہم کئی طرح کی دوائیاں لیتے ہیں یا پھر کئی گھرے لوگ چار کرتے ہیں لیکن کئی بار ان سے بھی ہمیں آرام نہیں ملتا ایسے میں اگر آپ سردیوں میں بیماریوں سے دور اور اپنے شریر کو گرم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوٹ کے لڈووں کا سیون کرنا چاہیے اس موسم میں سکھ کئی فائدے ملتے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں سوٹ کے لڈو کے فائدوں کے بارے میں بتا دیں سوٹ کے لڈو میں انٹی بیکٹیریال گوڑھ ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں اور ہمارے یمیونٹی سسٹم کو بھی مجبوط بناتے ہیں اس کے علاوہ ہی ہارے شریر کو گرم رکھنے میں بھی کافی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ روزانہ ایک گلاس دودھ کا سیون سوٹ کے لڈو کے ساتھ کریں اس سے آپ ٹھٹھوٹی ٹھنڈ سے بچ سکتے ہیں یہ شریر اور ہڈیوں کو گرمہت پہنچاتے ہیں اس سے ٹھنڈ لگنے کے ساتھ ہی درد کی سمسیہ سے بھی آرام ملتا ہے سردیوں کے موسم میں ہم گرم کھانا اور کافی تلا بھنا یا فیلم مسالے دار کھانا کھا لیتے ہیں جس سے ڈائیجسٹیف سسٹم میں کئی طرح کی پریشانی ہوتی ہے ایسے میں سوٹ کے لڈو کے سیون سے آپ کو کھانا پچانے میں بھی کافی مدد ملتی ہے کیونکہ اس سے میٹابولیزم تیج ہوتا ہے سردی کے موسم میں زخام خاصی عام بات ہوتی ہے ایسے میں آپ سوٹ کے لڈو کا سیون کر کے خود کو اس طرح کی بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں پتہ دیں ڈیلیوری کے بعد مہلاؤں کو سوٹ کے لڈو دیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ یہ شریر کو مجبوط بنانے کے ساتھ ہی اس طرح میں دودھ بنانے میں بھی مدد کرتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے میں بھی یہ سوٹ کے لڈو کافی اثردار مانے چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا